کسی دل جلی شاعر نے کہا تھا اس سادگی پہ کوئی نہ مر جائے اے اللہ میں سوچتا ہوں کہ واقعی کچھ لوگ اپنی سادگی بھولپن اور معصومیت سے لوگوں کے دل مہ لیتے ہیں انیس سو ستر سے انیس سو تہتر تک میں اپنی ملازمت کے دوران پشاور میں رہا دفتر میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا لیکن مجھے شاتور خان کا خیال آ رہا ہے جو میری تائناتی کے دوران میرا سٹاف نائب رہا اتنے معصوم اور بھولے بھالے لوگ میری نظر سے کم ہی گزرے ہیں یہاں میں شاتور خان سے وبستہ کچھ واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ پر بڑا اعتماد کرتا تھا گھر کے سارے مسائل مجھے بتاتا گھر خط مجھ سے لکھواتا تھا اور پیسے وغیرہ بھی ادھار مجھ سے مانگتا تھا ایک دفعہ میں پندرہ روز کی چھٹی پر لاہور آیا چھٹی کے بعد جب دفتر پہنچا تو ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کو سب سے زیادہ شاتور خان نے یاد کیا وہ ایک دن گنتا تھا میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی خیریت تھی تم مجھے کیوں یاد کر رہے تھے کہنے لگا آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے چھٹی کے بعد بتاؤں گا میں سوچ رہا تھا کہ شاید پیسے مانگنے ہوں گے چھٹی کے بعد جب سارا ملہ چلا گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اپنا کام جلدی بتاؤ مجھے بھی گھر جانا ہے کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چلیں دفتر میں ہی سرونٹ کوارٹر میں اس کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر چلا گیا تھوڑے دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے اور کیک تھا میں نے کہا کہ اس کی تکلیف تم نے کیوں کی جلدی سے کام بتاؤ کہنے لگا کہ آپ یہ چائے وغیرہ پی لیں پھر بتاؤں گا چائے وغیرہ پینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا اتمنان کرنے کے بعد اس نے کمرے کی کھڑکی بند کی پھر دروازہ بند کیا اور اپنے پلنگ کے نیچے سے چھوٹی سی صندوقچی کھولی اس میں سے ایک لفافہ نکالا اور کہا کہ اللہ کے بعد میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ میرے باعثمات جاننے والے ہیں اس راز کو راز ہی رکھنا ہے میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اسے کھولا اور پڑھنے لگا وہ کمپنی کی طرف سے ایک اطلاع نامہ تھا جس میں لکھا تھا آپ کی ملازمت مستقل ہو گئی ہے ملازمت کے دوران اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے خاندان میں سے کس کو نامزد کریں گے تاکہ آپ کے واجبات اسے دے دیے جائیں وہ کہنے لگا کہ نامزدگی کے خانے میں میں اپنی بیوی کا نام لکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا نام پورے دفتر میں صرف آپ ہی کو پتا چلے اور کسی دوسرے کے علم میں نہ آئے میں نے کہا کہ بھائی یہ فارم کئی ہاتھوں میں جائے گا پہلے ایڈمن آفیسر پھر ریجنل دستخط کرے گا پھر ہیڈ آفیس میں مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا پرنسپل ڈپارٹمنٹ جائے گا یوں سب کو آپ کی بیوی کا نام پتا چل ہی جائے گا بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام لکھتے ہیں کہنے لگا کہ باس وجوہ کے بنا پر اور یہ بھی کہ صرف آپ میری بیوی کا نام چنیے اس لئے میں نے فارم بھر دیا دوسرے دن شاتور رات کو ایڈمن آفیسر کے گھر گیا اس نے کہا کہ خیریت ہے تم رات کو کیوں آئے کہنے لگا سر یہ فارم دستخط کروانے تھے اس نے کہا کہ صبح دفتر میں لے کر آنا میں دستخط کر دوں گا اس نے ایڈمن آفیسر کو جو پتھان تھا پشتوں میں بتایا کہ خط میں میری بیوی کا نام لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے آدمی کو میری بیوی کا نام بتا چلے وہ اس کے سادگی پر ہنسا اور دستخط کر دیئے پھر وہ ریجنل مینجر کے گھر گیا اس نے بھی یہی کہا کہ صبح دفتر لے کر آ جانا وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ کا چپڑاسی مجھے آپ سے ملنے نہیں دے گا پھر آپ کا سیکرٹری نہیں ملوائے گا اس کو اپنا مدہ پشتوں میں مختصر کر کے بتایا اور انتہائی آجازی کا مظاہرہ کیا جب ان سب مراحل سے گزر کیا تو اس نے لفافے کو پہلے گوند اور پھر ٹیپ سے بند کر کے اپنے سامنے سپردر ڈاک کیا اس روز میں شاتور کے کمرے میں کسی کام سے گیا اس کے کمرے میں ریڈیو بج رہا تھا کوئی پشتوں گانا چل رہا تھا ساتھ والے کمرے میں ڈرائیور رہتا تھا وہاں بھی ریڈیو پر وہی پشتوں گانا نشر ہو رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ جب ساتھ کے کمرے سے وہی آواز آ رہی ہے تو تم اپنا ریڈیو بند کر دو کہنے لگا صاحب ہماری بلال خان ڈرائیور سے لڑائی ہے میں اس کا ریڈیو کیوں سنوں اس بات پر میں نے سر پیٹ لیا اور کچھ نہ کہا جب شاتور خان ریٹائر ہو گیا تو اپنے واجبات کی وصولی کے لیے لاہور آیا میں نے اس کا کام کرنے کی خاطر دور دھوپ کی پتہ چلا کہ کچھ دفتری پر چید کیوں کی وجہ سے دو تین دن لگیں گے میں نے اس کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ تم آرام سے رہو جب دو تین دن میں اس کا کام ہو گیا تو اسے چھوڑنے سٹیشن تک گیا وہ بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا رہا راستے میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں مگر آپ برا مان جائیں گے میں نے کہا کہ نہیں تم بات کرو کہنے لگا کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کہا کہ تقریباً دس سال ہو گئے وہ کہنے لگا کہ صاحب دس سال میں آپ کے صرف دو بچے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو جائے اور یہ کسی قابل ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے دس بچے پا لیے کہنے لگا کہ آپ اپنا اور اپنی بیگم کا علاج کیوں نہیں کرواتے میں نے اسے بتایا کہ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری بیگم بھی کہنے لگا کہ اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میرے ہاں بارہاں بچہ پیدا ہو چکا ہمارے گاؤں میں اگر کسی کے دو بچے ہوں یا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا دوسری شادی کر لیتا ہے میں نے اسے کہا کہ اللہ کے لیے اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو میں سوچتا رہا کہ ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے ان کی سوچ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو چاہے ماں باپ انہیں اچھی خوراک اچھی تعلیم اچھی پشاک اچھی سیر و تفری مہیہ نہ کر سکیں بس اولاد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے نام کا کیا مطلب ہے اور یہ کس وجہ سے رکھا گیا کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں نام قدرتی مناظر یا بہادری کی علامات دیکھ کر رکھا جاتا ہے جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر کے سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا اس کی بلندی اور خوبصورتی دیکھتے ہوئے میرا نام شاتور رکھا گیا جس کا مطلب ہے بڑا پہاڑ میں آج بھی اس کی سادگی کو یاد کر کے مسکرہ دیتا ہوں اردو چلترنگ چینل پر آپ کو ملیں گی اچھوٹی سبقہ موز سچی کہانیاں افسانے اور نوول پورا سر اقوال اور عالی درجے کی میاری شاعری کومنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئکان بٹن کو پریس کر لیں شیئر اور لائک کر کے حوصلہ افضائی کریں